بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کا چلتا ہوا نسخہ ہے اور میں آپ دوستوں کو توفے ہی دے رہا ہوں آپ قدر کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے یہ نسخہ جو ہے ہیما تھلپی سیمیا خون کی شدید کمی کا علاج ہے ہیما تھلپی سیمیا ایک ایسی خطرناک مرض ہے کہ جو اکثر چھوٹے بچوں کو لاحق ہوتی ہے ان کا جگر کام نہیں کرتا خون نہیں بناتا ہر مہینے ان کو خون کی ڈرپ لگوانی پڑتی ہے تو والد والدہ بچارے بہت پریشان ہوتے ہیں اور علاج کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں بعض اوقات علاج غلط ہونے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے صحیح علاج نہیں ہونے کی وجہ سے تو آج میں آپ کو ایسا لا جواب اور مجرب نسخہ بتا رہا ہوں جو کبھی خطا نہیں ہوا جس سے کبھی شکایت نہیں آئی اگر اس کو استعمال کیا طریقے سے صحیح طریقے سے تو یہ انشاءاللہ ضرور کام کرے گا اور بچے کے جسم میں خون پورا پورا کر دے گا اور بچہ موٹا تازہ ہو جائے گا اور زندگی کے مزے لوٹے گا تو دوستو آتے ہیں ویڈیو کی طرف نسخے کی طرف تو اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی گزارش کروں گا کہ جن تم بھائیوں نے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کے بھی پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل دی رہا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں یہ آپ بہت بڑی کنجوسی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو چلتے ہیں دوستو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے غزائی لے غزائی علاج جو ہے وہ آپ سن لیں جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنا ہے غزائی علاج صبح کا ناشتہ جو ہے مربع آملہ یا مربع حلیلہ مربع آملہ یا مربع حلیلہ حسب ضرورت کھلا دیں جتنا بچہ خوشی سے کھات سکے اس کو کھلا دیں تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو دہی کھلا دیں دہی وہ جتنی کھا سکے مرضی سے جتنی کھا سکے اس میں چینی ملا لو یا نمک ملا لو جتنا مریض با خوبی کھا سکے اس کو کھلا دو ساتھ ہی دہی میں ایک مچ چیز آپ کو اور بتا رہا ہوں الحدیدی کا نسخہ ہے ہمارا وہ ہم ایک ماشا اس دہی میں ڈال کر کھلاتے ہیں دہی جتنی دہی بچہ کھائے اس میں پہلے ایک ماشا الحدیدی الحدیدی ایک ماشا ڈال کر مکس کر کے دہی میں وہ اس کو کھلا دیں الحدیدی کا نسخہ میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا جب یہ حضم ہو جائے تو پھر آپ نے مکھن یہ چیزیں لازمی کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں مکھن تولہ دو تولہ دو تولہ یا کھا ہے یا ایک تولہ اور مکھن میں مغض بادام شیری پانچ عدد ایک یا دو دانے مربع عاملہ کے ان کو شامل کر کے بلکل رگڑ لیں گلینڈ کر لیں پیسک لیں یہ پھر اس کو کھلا دیں کشتہ فولاد ہے کشتہ فولاد اس کی بھی میں ترکیب آپ کو آخر میں بتاؤں گا یہ کشتہ خاص ہے یہ ایک ماشا نیسو ماشا بلکہ ایک ماشا نہیں بچے ہیں نیسو ماشا آدھا ماشا آدھا گرام اس مغض بادام مکھن والا اور مربع عاملہ والا جو مرقع بنایا ہے اس میں آدھا ماشا یہ کشتہ فولاد خاص ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے کھلا دیں دوپہر کو پھال کھلائیں سیب انار فالسہ امرود انگور ہر ترش پھل میوہ بکرے کی کلیجی اوجڑی انڈے کی زردی انڈے کی زردی کا حلوہ بھنے ہوئے چنے تل کشمش ملا کر کھلا دیں اچھا ایک چیز اور سن لیں دوپہر اور رات کو رات کے وقت وٹامن بی ٹویلو اور بی کمپلیکس یہ انگریزی دوائے ہیں غور سے سننا ہے دوپہر اور رات کے وقت وٹامن بی ٹویلو اور بی کمپلیکس فرسو لیٹ ایک ایک گولی ملا کر اس کو کھلا دیں دوپہر کو بھی اور رات کو بھی ہر دوسرے دن وٹامن بی ٹویلو اور بی کمپلیکس کا مرکب انجیکشن تین سی سی کا ایک دن کا ناغہ کر کے لگا دیں اس کے علاوہ لیور ٹانیک سیرپ آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں یہ میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتے ہیں اور پنسال سٹور سے بھی لیور ٹانیک سیرپ مل سکتے ہیں یہ دو دو چمچ ہر کھانے کے بعد پلانا چاہیے دو دو چمچ ہر کھانے کے بعد پلا دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھوک خوب لگتی ہے اور بدن میں جو ہے نا جگر صحیح طریقے سے کام کرنے شروع ہو جاتا ہے اور خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بچہ با فضل خدا بہت جلد سی اضیاب ہو کر تندرست زندگی گزارنے لگتا ہے یہ علاج جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ کم از کم دو ماہ تک جاری رکھنا ضروری ہے کشتہ فلاد خاص کا نسخہ آپ سن لیں جو میں نے بتایا ہے برادہ لوا حس بے ضرورت لے کر کسی مٹی کی ہنڈیا میں ڈال کر اس کے اوپر ترش لسی کھٹی لسی ڈال دیں کھٹی لسی سے بھر دیں جب یہ خوشک ہو جائے یا کم ہو جائے تو اور لسی ڈالتے جائیں اسی طرح یہ چار ماہ تک آپ لسی ڈالتے جائیں پھر آخر میں خوشک کر کے رکھ دیں یہ کشتہ فلاد خاص تیار ہے اور آخر میں جو ہے الحدیدی کا نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الحدیدی کیا ہے اور یہ کس طرح بنتی ہے یہ بھی سن لیں دوستو آل حدیدی کا نسخہ اس طرح بنتا ہے کہ کلمی شورہ خاص اصل لینا ہے نمکین نہیں لینا دیکھ کر لینا ہے کلمی شورہ خالص ہونا چاہیے پھیکا اس کا ذیکہ ہوتا ہے کلمی شورہ ہیرہ کسیس پھٹکڑی پھٹکڑی سفید یہ برابر وزن لے کر ان کو کھرل کر کے میکس کر دیں اور لوہے کی کڑھائی میں ڈال کر نیچے آگ جلائیں اور چمچے سے ہلاتے رہیں جب مرکب کا رنگ سنیری ہو جائے سنیری رنگ پر آ جائے مرکب کا رنگ تو پھر آپ نے آگ بند کر دیں یہ ٹھنڈا کر کے کھرل کر کے بوتل میں ڈال کر شیشی میں ڈال کر رکھ دینا ہے یہ الحدیدی کا نسخہ ہے تو دوستو ایسا زبردست نسخہ لاجواب نسخہ میں آپ دوستوں کا لے کر آیا تھا تو آپ کو بتا دیا آپ بنائیں فیدہ اٹھائیں اور بچوں کی زندگی بچائیں اور اگر حکیم لوگ سن رہے ہیں تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نسخے کو بنائیں اور اپنے مریضوں کو دیں اسی طریقے سے علاج کریں تو آپ کی نیک نامی ہوگی اور آپ کی آپ کا مدد مطب چمکائے گا آپ کی نیک نیتی ہوگی تو اس کو بنائیں اور ضرور فائدہ اٹھائیں لوگوں کو خدمت کریں اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رہوں اللہ حافظ میں کلتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تاب تاکمنا کیا رکھنا اللہ